اچھا بھئی صرف بہائی تو مکمل ہو گئی یہ اگلے ابواب جو دیئے ہیں پانچہ اور پانچہ ابواب ہیں اوزان صفت مشبہ ہیں اوزان مبالغہ ہیں وغیرہ ان کو بھی فی الحال یہاں پڑھنے کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں بھئی تو اب ہم کاپی شروع کریں گے وہ جو والی صاحب سے میں نے پڑھے ابواب اور بڑے قیم کی ابواب ہیں اب وہ شروع کریں گے تو سہلے فوق سنا دیں آج کا بھئی سنائیے بھئی ضربہ 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 زورب 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 یا زورب یا زورب یا زورب اسم فاعل اسم مفعول فالتجحد معلوم لم يضرب لم يضرب جهل جهد مجهول لم يضرب لم يضرب لم يضرب لم يضرب جهل ان في معلوم لا يضرب لا يضرب لا يضربان لا تضربين لا تضربان لا تضرب لا يضرب لا تضربان لا تضرب لا تضرب لا نضرب لن يضرب لم يضرب لن اضرب لن يضربا لیک�도 ضرب خیلی نہیں حاضر معلوم لا تضرب نحی حاضر مجھول خیلی نہیں مجھئے غائب معلوم مجھول اس میں ظرف کی گردان مظریبت اس میں آلہ کے گردان مظربتان مظارب مظرابان مظاریب اس میں تفضیل مذکر شابش اچھا بھئی اب لکھئے بھئی کافیاں لائیں سب یہ کافیاں لکھ لیں اور پھر ان کو اپنے پاس ہمیشہ کیلئے محفوظ کر لیں بھئی یہ بہت قیمتی ابواب ہیں اور بڑے ہی مبارک اور بابرکت ابواب ہیں بھئی جو میں نے والد محترم مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ سے پڑے بھئی اتنے نافع ابواب ہیں اور اتنے آسان ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا بھئی بہت آسان ہے بہت آسان صرف یہ ابواب بھی جو یاد کر لے بھئی انشاءاللہ اس کے لئے یہ صرف میں کافی ہیں بھئی صرف یہ ابواب تو پختہ ہوں بس شرط یہ ہے اور مزید کتابیں پڑھ لے وہ تو پھر اتنے ہی فائدہ بڑھتا جائے گا بھئی مطلب مزید کتابیں پڑھے اس کے ساتھ یہ نہیں میرے کہنے کا مطلب کہ صرف یہ ہی پڑھے لیکن صرف یہ بھی پڑھ لے تو یہ بہت بہترین بہت نافع ہیں بھئی جو بھی سیغھائے گا انشاءاللہ حل کر لیں گے جو بھی سیغھائے گا اس میں والد صاحب فرماتے تھے کہ میں نے صرف وہ سیغھے رکھے ہیں جو زیادہ استعمال ہیں بھئی قرآن اور حدیث میں بھئی جو استعمال ہوتے ہیں باقی جو بے انتہا قلیل ہیں ان کو میں نے ذکر نہیں کیا بھئی اچھا بھئی لکھئے بھئی صفحے پر لکھ لیجئے صفحے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب ایک طرف دائیں طرف بھئی اوپر لکھ لیجئے ربی اسر دوسری طرف اوپر لکھ لیں ولا تو عصر اوپر اوپر لکھیں بھئی بسم اللہ سے بھی اوپر لکھ دو یا اس کے ساتھ کنارے پہ لکھ دو ربی اسر ایک طرف دائیں طرف بائیں طرف لکھئے ولا تو عصر اچھا تاریخ بھی لکھ لو بھئی پھر یہ یاد رہیں گے آپ کو آپ نے کب پڑے تھے کیا تاریخ ہے آج اچھا بارہ زیقادہ بارہ زیقادہ چودہ سو انتیس ہجری گیارہ نومبر بھئی یہ تو ایک کنارے پہ لکھنا تھا آپ نے بیچ میں لکھنا شروع کر دیا ایک طرف بس صرف یاد دہانی کے لیے لکھنا ہے بھئی ویسے ہی آپ کو یاد رہے بسم اللہ کے نیچے تو پھر اب واب ہم شروع کریں گے ایک طرف صفحے کے کونے پہ کنارے پہ بس لکھ لو ویسے آپ کو یاد رہے گا بھئی گیارہ نومبر دو ہزار آٹھ بھئی شبے شبے بودھ بھئی بودھ کی رات ہے نا جامعہ شرفیہ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیے بھئی اس کے نیچے لکھئے ابوابِ سحیح ابوابِ سحیح بھئی وہ ہفت اقسام ہم نے پڑھی تھی بھئی صحیح استو مثال استو مذاق اس میں سے صحیح کے باپ شروع ہونے لگیں ابوابِ سحیح اس کے نیچے لکھئے بھئی سلاسی مجرد اسی کے نیچے لکھئے سلاسی مجرد اچھا اب نیچے سطر میں اس کے لکھئے بیدان کے سلاسی مجرد راہ بیدان کے سلاسی مجرد راہ شش بواب شش بواب ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے جان لے تو کہ سلاسی مجرد کے چھے ابواب مشہور ہیں اب اس کے نیچے لکھئے بابِ اول بروزن فعال یفعیلو بابِ اول بروزن فعال فعال یفعیلو فعال یفعیلو اعرابی لگاو فعال یفعیلو فعال یفعیلو چون از ضرب زدن چون از ضرب زدن چون از ضرب زدن لکھلیا بھئی اب نیچے گردان شروع ہوگی نیچے 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 سطر میں شروع کر دیجئے گردان ضربہ یزریبو ضربہ یزریبو ضربان اعراب لگاتے جو بھئی ضربہ اب سارے اعراب لگاتے جو ضربہ یزریبو ضربان فهو ضربون فهو ضربون و ضربہ یزریبو ضربان و ضربہ یزریبو ضربان فضاکہ 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 زال کے ساتھ بھئی چھوٹا کاف فضاکہ مضروبن مضروبن دکھ لیا بھئی اعراب لگا رہے ہو سارے لگا رہے ہو سارے 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 ہو سار لن يضرب لن يضرب لکھ لیا بھائی اب نیچی دیسے تر میں اسے لکھو الامر من ہو الامر من ہو الامر من ہو ای ضرب ای ضرب لی تو ضرب ای ضرب لی تو ضرب لی ا ضرب لی ا ضرب لی ا ضرب لکھ لیا لی ا ضرب لی ا ضرب والنہی عنہ والنہی عنہ والنہی عنہ لا تضرب لا تضرب لا تضرب لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب اچھا یہاں تک لکھ لیا بھئی اچھا اوپر جو باب اول لکھا تھا اس کے اوپر لکیر کھینچتے تھے باب اول کے اوپر لکیر کھینچتے تھے یہ والی صاحب کی عادت کی باب اول باب دوم وغیرہ پر لکیر کھینچتے تھے لگا دی بس اس کے اوپر لکیر ایک لگا دو ہاں بس نمائع ہو جائے گا اچھا اس پر بھی لکیر کھینچیں بھئی اس کے اوپر ایک لکیر لگا دیں اوپر کر کے لفظ کے اوپر بھئی اس کے اوپر بھی لکیر کھینچتے ہیں بھئی ٹھیک ہے بھئی یہ اب نمائع ہو رہیں گے گھر یہ اب ہر گردان میں آپ نے یہ اسی طرح لگانے ہے بھئی یہ اسی طرح اوپر لکیر کھینچتے ہیں آگے لکھئے والظرف منه والظرف منه مظرب مظرب والجمع مظرب یعنی لکھنی بھئی را کے بعد را اور با مظرب لکھ لیا بھئی اچھا یہ جو مظربن لکھا آپ نے ہے اچھا اس پہ دیکھیں تنوین آرہی ہے مظاربو پر تنوین نہیں آئے گی بھئی صرف ایک پیش لکھو بھئی یہ غیر منصرف ہے نح میں پڑھیں گے بھئی کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی اچھا مظربن کے نیچے چھوٹا سا کر کے لکھتو جیسے بین السطور کتابوں میں ہوتا ہے مفعلن وزن بتلا دیں گے لئے بس چھوٹا سا اس کے ساتھ ملا کر مفعل مظرب کے نیچے مفعل لکھ دو چھوٹا سا اسے گردان میں یاد نہیں کرنا ویسے لکھتے ہیں تاکہ وزن یا ذہن میں رہے آپ کو کہ یہ ظرف اس کا مفعل وزن پر آتا ہے والجمع مظارب لکھ لیا والآلت منه والآلت منه مزربن مزربن مزربتن 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 لکھ لیا بھئی اچھا اب یوں کریں یہ مزربن کے نیچے چھوٹا سا لکھ لیں آلہ سغرہ آلہ سغرہ ساد غین را اور یا یا کے اوپر کھڑی زبر لکھ دیں آلہ سغرہ مزربتن کے نیچے لکھ دیں آلہ وستہ آلہ وستہ یا کے ساتھ ہوگا بھئی کھڑی زبر اوپر آئے گی اور مزربن کے اوپر لکھ دیجئے آلہ کبرا آلہ کبرا آگے لکھئے والجمع مزارب ومزاریب والجمع والجمع مزارب ومزاریب ایک میں یا نہیں ہے پہلے میں دوسرے میں یا لکھنی ہے را کے بعد والجمع مزارب ومزاریب وافعل وافعل التفضیل التفضیل ذات کے ساتھ ہوئی التفضیل المذکر المذکر منہو لکھ لیا بھئی جی تو یہ اس کو یوں پڑھیں گے وافعل التفضیل المذکر منہو وافعل التفضیل المذکر منہو افعل پر پیش ڈالیں بھئی افلام پر تفضیل کے نیچے کسرہ لکھیں بھئی لام کے نیچے کسرہ المذکر را پر پیش لکھیں بھئی افعل التفضیل المذکر منہو ازرب والجمع ازارب ازرب اسی کے آگے اب لکھیں بھئی ازرب والجمع ازارب والجمع ازارب وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ زُربَ زُربَ یا کے ساتھ لکھنا ہے با اور یا اور اوپر کھڑی زبر ڈالیں زُربَ دکھ لیا والمؤَنَّسُ مِنْهُ زُربَ زُربَيَاتٌ زُربَيَاتٌ زُربَ زُربَ بس بھئی گردان مکمل ہو گئی بھئی دوبارہ سن لیجئے ابوابِ صحیح سلاسی مجرد بیدان کے سلاسی مجرد راشش ابواب مشہور است جان لے تو کہ سلاسی مجرد کے اچھے ابواب مشہور ہیں سلاسی مجرد آپ نے پڑھا تھا کس کو کہتے ہیں جس کے اندر تین حرفِ اصلی ہوں کوئی حرف زائد نہ ہو تو بابِ اول بروزنِ فَعَالَ یافعِلُ�데ُ جُوہ الزَربُ زَدًا ضربَ يَظْرِبُغ زَرْبا فَهُو זاربٌ وَظُرِبَ يُظْرَبُ زَرْبا فَذَاكَ مَظْرُوبٌ لَمْ يَظْرِبُ لَمْ يُظْرَبُ لَا يَظْرِبُ لَا يُظْرَبُ لَنْ يَظْرِبَ لَنْ يُظْرَبَ الامر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنہی عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب والظرف منه مضرب والجمع مضارب والآلت منه مضرب مضربت مضرب والجمع مضارب ومضاریب وَأَفْعَلُ الْتَفْضِيلِ الْمُذَكَّرِ مِنْهُ عَذَرَبُ وَالْجَمْعُ عَذَارِبُ وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ زُرْبَا زُرْبَيَاتٌ زُرَبٌ تو یہ سرفِ صغیر ہے بھئی دیکھا ہر گردان سے ایک ایک سی غلط لیا ہوئے بھئی سرفِ صغیر بھئی اور سرفِ صغیر بھی دیگر جگہ آپ دیکھیں گے بڑی لمبی لمبی دی ہوتی ہے بہت زیادہ سیغے ہوتے ہیں یا مختصر سی بھئی مختصر ہے سر تو ان کو خوب پختہ کرنے آپ نے بھئی سمجھ میں ہے خوب پختہ ہو بھئی جو جو باب آتا جائے گا سرفِ صغیر کے ساتھ سرفِ کبیر جیسے آپ نے اس میں پڑھی بھئی ادھر تو ماضی کا صرف ایک سیغہ ذکر ہے زاربہ معروف کا مجھول کا بھی ایک سیغہ ذکر ہے زوریبہ لیکن آپ نے اگلے دن پوری گردان سنانی ہے ہر ہر سیغے کی زاربہ یزریبو زربن ہے تو زاربہ کی پوری گردان بھئی یزریبو کی پوری گردان آگے ہے زوریبہ یزریبو زربن تو زوریبہ کی پوری گردان یزریبو کی پوری اسی طرح بھئی آخر تک بھئی تو یہ خوب پختہ کریں بھئی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے بھئی اب آپ یاد کر لیں تھوڑی سی محنت کر لیں کہ پختہ ہو جائے بس ایک باب روز کائے گا بس اس کو پختہ کر لیا کریں اور پھر وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا کیونکہ روز سنانا ہے آپ نے بھئی شروع سے جہاں تک بھی سبق پہنچے گا آپ نے شروع سے روز آخر تک سنانا ہے یہ اصل طریقہ اس کا یہ ہے کہ روز کیا کرنا ہے مثلا ہم بیسویں باب پر بھی پہنچ گئے تو یہ نہیں ہے کہ اب میں آپ سے صرف بیسویں باب سنوں گا بیسویں باب بعد میں پہلے شروع سے شروع کریں گے شروع سے سناتے 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 بیسویں پر پہنچیں گے جب بیسویں سنا دیں گے پھر اس کی قبیر میں سننا شروع کروں گا ہاں بھئی ماضی سناو معروف کی مچہول موزار معروف موزار مجہول سمجھے ہیں یہ سارے پھر اس کے ساتھ آ جائیں گے تو جون جون دن گزرتے جائیں گے آپ کی گردانیں پفتہ سے پفتہ تر ہوتی چلی جائیں گے چلیے بسونا اللہ تعالیٰ علم بحقیقتِ السلام